بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹری ٹائم فرال آئیم یور ٹیوٹر ادنان گنی بٹ انگلیش ورن و ون برچہ یونیورسی و پاکستان کا اسٹری بس اس کی نیکس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سٹری ٹائم فرال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکتے ہیں مل سکے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن نمبر تھرٹین کی جانب جی سٹوڈنٹس لیسن نمبر تھرٹین ہمارا لیسن نمبر تھرٹین ہے ریڈنگ یہ ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے assessing the text ٹیکسٹ کو assess کرنا ٹیکسٹ کا جائزہ لینا مطن کا جائزہ اس لیسن میں ہم مختلف طریقوں کو دیکھیں گے جن کے ذریعے سے اپنین سے فیکٹ کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے رائے میں سے حقائق کو تلاش کیا جاتا ہے مختلف جو اپنین ہوتی ہیں ان میں سے جو فیکٹس ہوتے ہیں حقائق ہوتے ہیں مختلف قسم کی رائے ہوتی ہیں ان میں سے جو حقائق ہوتے ہیں ان کو کس طرح تلاش کرنا ہے یا فیکٹ اور اپینین میں کس طرح سے فرق کرنا ہے اور اس کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس لیسن کا ہم مختلف طریقے دیکھیں گے اب انڈیکیٹنگ ٹائم سیکنس وقت کے تسلسل کو جو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو وقت کے تسلسل کو انڈیکیٹ کرتی ہیں ان پریکٹیکل سائنٹیفک ٹیکس عملی طور پر جو سائنسی تحریریں ہوتی ہیں ان میں دسٹنگشنگ فیکٹس فرام اپینین اپینین میں سے فیکٹ کو دسٹنگش کرنا رائے میں سے حقائق کو الیدہ کرنا یا تلاش کرنا بینگ ایبل تو ڈسوسی ایٹ فیکٹس فرام اپینین is an essential first step in acquiring a critical ability بینگ ایبل اس کابل ہونا تو ڈسوسی ایٹ الیدہ کیا جائے فیکٹس حقائق کو فرام اپینین اپینین سے رائے سے is an essential first step یہ انتہائی ضروری پہلا قدم ہے in acquiring a critical ability ایک خاص صلاحیت کو حاصل کرنے کے لئے تو یہ ایک جو ہے نا ریڈنگ میں ایک خاص ایبلیٹی ہے کہ آپ اپینین میں سے فیکٹس کو الیدہ کر سکیں فیکٹ اور اپینین جو ہیں بعض اوقات آپس میں گرڈمنڈ ہو جاتے ہیں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے اندر ability ہے تو آپ آسانی سے فیکٹس اور اپینین کو رائے اور حقائق کو لدہ لدہ کر سکتے ہیں جب اکثر جو رائٹرز یا سپیکرز لکھاری یا بولنے والے ہیں جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے مضمون کے حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں what they say is therefore at least partly biased وہ جو کچھ کہتے ہیں تاہم وہ جزوی طور پر تاثبانہ ہوتا ہے biased ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کسی چیز کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کسی چیز کی طرف طرف داری رکھتے ہیں اگر آپ کوئی political بات کر رہے ہیں اور کسی خاص political party کی طرف داری کرتے ہیں تو اس کو ہم biased کہتے ہیں یا کوئی بھی موضوع ہے تو اس کے اوپر دو رائے تین رائے چار رائے ہو سکتی ہیں تو آپ خاص صرف رائے دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا biased کہتے ہیں what they say is therefore at least partly biased تو وہ writer یا speaker جو بھی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ جوزبی طور پر تاثبانہ ہوتا ہے biased ہوتا ہے while bias is unavoidable چونکہ جو باعث ہوتا ہے کسی چیز کی طرف 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 داری ہوتی ہے یہ نہ ٹلنے والی حقیقت ہے unavoidable ہوتا ہے writers do try to remain as objective as possible جہاں تک ہو سکے جو writer ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو طرف داری سے پرے رکھیں objective رکھیں اپنے آپ کو ذاتی نہ ہو scientific reports are examples of writing science کی جو reports ہوتی ہیں یہ تحریر کی writing کی examples ہیں in which authors try to be as factual as they can جس میں جو writer ہوتے ہیں وہ حقائق حقیقی بننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے وہ فال تو کوئی بات نہیں کرتے صرف facts کو بیان کرتے ہیں however there are other types of materials تاہم کچھ دوسری طرح کے بھی material writings موجود ہیں such as news paper جیسے اخبارات editorials ادارتی صفحے political speeches chies سیاسی تقریریں advertisements اور اشتہارات ایٹی سی جہاں پہ opinions جو ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ facts نہیں ہوتے opinions یا رائے ہوتی ہے یہ اس تحریر کا مرکز ہوتی ہے یہ جتنی جو scientific facts ہوتے ہیں ان کے اندر تو facts ہوتے ہیں لیکن یہ جتنی چیزیں بتائیں ہیں news paper ہے اس کے اندر کوئی خبر ہے اس کے اندر کوئی تبصرہ ہے ان میں کچھ تبصرے کیے جا رہے ہیں political speeches ہیں advertisements ہیں تو ان کے اندر facts کم ہوتے ہیں اور opinions زیادہ ہوتی ہیں رائے زیادہ ہوتی ہے اس قسم کی رائیٹنگ میں تحریروں میں جو لکھاری ہوتا ہے مصنف ہوتا وہ کوشش کرتا ہے کہ convince کرے قائل کرے readers کو پڑھنے والوں کو کہ وہ اپنے ذہنوں کو بدلیں and share their view points اور ان کا جو نکتہ نظر ہے اس میں شریک ہو جائیں this means that facts and opinions are valuable to writers بھی but readers are to know the difference between the two in order to evaluate what they read لیکن جو readers ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فرق کرنا سیکھیں ان دونوں میں facts میں اور opinions میں فرق کرنا تھی سیکھیں تا کہ جو کچھ انہوں نے پڑا اس کا وہ تحمینا لگا سکیں اندازہ لگا سکیں دوسری الفاظ میں ایک ماہر کاری ایک ماہر پڑھنے والا وہ ہے جو حقائق کو افسانے سے علیدہ کر سکے مجھے جکین ہے کہ ہم پہلے ہی بغیر محسوس کی ایسا کر تے ہیں اکثر وقت جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فیکٹ کو اپنی رائے کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں ہم فیکٹ کو اپنی سے چھاننے کی کوشش کریں گے حقائق کو رائے سے الاد کرنے کی کوشش کریں گے what is a fact حقائق یا حقیقت کیا ہوتی ہے a fact is a statement that can be proved true through objective evidence fact یا حقیقت ایک ایسا بیان ہے جس کو ایک معروضی ثبوت کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک ثبوت مجود ہوتا ہے اس ثبوت کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں can prove true تو نیچے کچھ fact دیے جا رہے ہیں جن کی accuracy check کرنے کے لیے اور ان کو true ثابت کیا جا سکتا ہے number one the name tree in our garden is 25 feet tall the name tree in our garden is 25 feet tall کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے باغ کے اندر 25 foot کا نیم کا درخت ہے اس نے کہہ دیا anyone can measure and confirm or disapprove the fact اب کوئی بھی شخص وہاں باغ بھی جا سکتا ہے وہاں جا کے اس کو میئر کر سکتا ہے اور کنفرم کر سکتا ہے اور اگر وہ ایسے نہیں اس کو نظر آتا وہاں پہ نیم کا tree درخت ہی موجود نہیں ہے یا اس کی high 25 feet نہیں ہے تو وہ اس کو disprove کر سکتا ہے یہ جو sentence ہے اس کے اندر fact دیئے گئے ہیں یہ fact true بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو measure کر جھٹلایا بھی جا سکتا ہے number two the lahore museum is the oldest museum in پاکستان lahore کا جو عجائب گار ہے یہ پاکستان نکال کے اس کو ثابت کر سکتا ہے پاکستان won the 1992 world cup پاکستان 1992 world cup جیتا کوئی شخص بھی سپورٹ کا ریکارڈ نکال کے اس کی تصدیق کر سکتا ہے تو یہ سارے حقائق کی اگزیمپل سی اب ہم opinion کی طرف رائے کی طرف مڑتے ہیں an opinion is a statement that cannot be objectively proved true or false opinion ایک ایسی statement ہے رائے ایک ایسا بیان ہے جس کو ماروزی طور پر true یا false ثابت نہیں کیا جا سکتا یعنی جو facts ہوتے ہیں ان کو true یا false ثابت کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی proof موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے لیکن opinion ایک ایسی چیز ہے جس کو ماروزی طور پر درست یا غلط ثابت نہیں کیا opinions usually express beliefs feelings judgments that a person may have on or about a subject opinions یا رائے ایسی چیز ہے جو اظہار کرتی ہیں کسی شخص کے اقاعد کا اس کے احساسات کا اس کی judgments جو کوئی شخص کسی subject کے بارے میں کسی موضوع کے بارے میں رکھتا ہے here are some opinions کچھ opinions نیچے دی جاری ہیں number one the alhamra arts council building is the most beautiful building in lahore alhamra arts council جو building ہے یہ پاکستان کی خوبصورت ترین building ہے no there is no way this statement can come to different conclusion about its beauty کیونکہ اسی building کو اور دوسرے لوگ دیکھ کر کوئی اور قسم کے نتائج نکال سکتے ہیں شاید وہ کہیں کہ نہیں الحمرہ سے زیادہ خوبصورت کوئی building موجود ہے beautiful is a value word اب یہاں پہ جو لفظ beautiful استعمال ہوا اس کو value word کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت لگانے کا لفظ اور اس لفظ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں دو remember اب یاد رکھیں value words are signals that an opinion is being expressed value words ایسے اشارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اور کسی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے these value words by their very nature represent opinions not facts یہ جو value words ہوتے ہیں ان کی nature ایسی ہے ان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ opinions کی نمائندگی کرتے ہیں اور facts کی نمائندگی نہیں کرتے number one the prime minister should have willed his property to the nation وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ اپنی property قوم کے نام کر دے تو یہ کوئی شخص اگر کہتا ہے تو that is your opinion یہ آپ کی opinion ہو سکتے رائے ہو سکتے کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ نے رائے دی کہ وزیراعظم کو چاہیے کہ اپنی جو property وہ قوم کے نام کر دے number two پاکستان cricket team is the best استعمال کیا گیا the best کیونکہ best کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے یہ debatable ہے اس کو پر بحث کی جا سکتی ہے لہٰذا یہ opinion ہے یہ fact نہیں ہے to sharpen your understanding about fact and opinion اپنی understanding کو sharpen کرنے کے لیے اپنی فہم کو بڑھانے کے لیے fact اور opinion کے بارے میں read the falling statements نیچے دیئے statements کو پڑھیں and decide whether they are facts تو فیصلہ کہنے کیا یہ facts ہیں facts ہیں تو ان کے آگے f لکھیں opinions ہیں تو ان کے آگے او لکھیں number one my brother is very handsome my brother is very handsome میرا بھائی اس بڑا خوبصورت ہے number two last night our country head ever head محمد علی بھگرا ہمارے ملک کے بدترین وزیر وزراء میں شمار ہوتے ہیں number four ostrich do not hide their heads in the sand جو شتر مرگ ہیں یہ ریت کے اندر اپنے سر نہیں چھپاتے تو یہ اوپر والا یہ دیکھیں my brother اسلم is very handsome تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اگر آپ کا بھائی خوبصورت ہے شاید کوئی دوسرے دیکھنے والے کو نہ لگے last night there was an accident on the highway پچھلی رات highway پر ایک accident ہوا تو اس کی validity کو چیک کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے پتہ کیا جا سکتا ہے motorway پولیس سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ fact ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں جتنے بھی prime minister گزرے ہیں ان میں سے سب سے بدترین محمد علی بھوگرا تھے تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے شاید دوسرے لوگ اسے بھی کچھ لوگوں کو بدترین سمجھتے ہوں نمبر 4 ostrich do not hide their heads in the sand ostrich جو شتر مرگ وہ ریت کے اندر اپنے سر نہیں چھپاتے contrary to popular opinion this is a fact which can be checked through observations or reports of observations some more points about fact and opinions fact and opinion keep in mind kis fact کو opinion سے جدا کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں number one a statement of fact can possibly be untrue kis fact کو بتانے والے statement ہے وہ untrue بھی ہو سکتا ہے sometimes evidence may show that a fact is not true بعض قط ثبوت یہ بتاتا ہے کہ جو fact ہے وہ true نہیں ہے number two opinion may be masked as چار سالوں سے اپنی بدترین حالت میں ہے تو یہ بطور effect پیش کیا گیا تو اس کو اگر proof کے ثابت کیا رہا تو پھر یہ fact ہوگا otherwise یہ کسی بھی شخص کی رائے ہے number b in fact none of the candidates for the nazam's post is well qualified in fact در حقیقت none of the candidates for the nazam post nazam کی post کے لیے کوئی بھی جو امید وار ہے وہ well qualified نہیں ہے number c the truth of the matter is that frozen meat tastes as good as fresh meat حقیقت یہ ہے کہ frozen meat جس کو freeze کیا گیا ہوتا ہے گوشت کو وہ اسی طرح taste دیتا ہے جس طرح سے تازہ جو گوشت ہوتا وہ at the first lens پہلی نظر میں the above statements appear as statements of fact پہلی نظر میں اوپر جتنی statements ہیں یہ fact کی statement لگتی ہیں but a closer examination will show that there are statements of opinion لگن اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو یہ آپ کو رائے لگے گی facts نہیں ہیں نمبر ثری value words often represent opinions value words اکثر opinions کو represent کرتے ہیں value words are generally subjective value words عام طور پہ ذاتی ہوتے ہیں subjective ہوتے ہیں not objective معروضی نہیں ہوتے and they express judgment اور یہ judgment کو فیصلوں کو ظاہر کرتے ہیں factual statements report on observed reality or interpret reality factual statements report on observed reality جو factual statements ہوتے ہیں یہ جو مشاہدات ہوتے ہیں ان کی report پہ عمل کرتے ہیں while subjective statements لیکن جو subjective statement ہوتے ہیں ذاتی statement ہوتے ہیں interpret reality یہ reality کو کی تشریح کرتے ہیں for instance مثال کے طور پر good best better worse bad worst lovely disgusting great terrible wonder if someone says it's raining outside اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے no this observation is an objective one اب یہ جو observation ہے یہ objective ہے کیونکہ جب بارش ہو رہی ہے تو کوئی بھی شخص علاقے کہہ وہ یہی بات کرے گا it's raining outside تو یہ objective بات ہے یہ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ ایک fact ہے کہ اس کو باہر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے but if someone says it's bad weather موسم بڑا برا ہے this is a subjective statement یہ ایک ذاتی statement ہے a personal interpretation of reality کسی حقیقت کی ذاتی تشریح ہے some people consider rain to be good weather ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بارش ہو رہی ہے یہ موسم بڑا اچھا ہے موسم جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ موسم اپنے دل کا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو بارش کا موسم برا لگے گا کچھ کو اچھا لگے گا اکثر باتیں جو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ فیکٹ اور اپینین کا مکس چر ہوتا ہے ریکنائزنگ فیکٹس اور اپینین 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 پہچان کرنا حقائق کی اور رائے کی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری معلومات جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ زیادہ تر اپینین ہوتی ہے کسی کی رائے ہوتی ہے اس میں حقائق کم ہوتے ہیں ہو سکتا آپ نے مثال دی جاری ہے مثال کے طور پر آپ نے ہو سکتا کہ یہ درجہ زیل بات سنی ہو آپ پولیٹیشن میں سے ایک سیاستدان ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میرا نیشن سیمبلی کا ریکارڈ بہت عالی ہے کسی اشتہار میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ خاص کار کا جو مارڈل ہے وہ سڑک کے اوپر بڑا اکانومی کال ہے وہ اس کے جو ہرہ جاتے ہیں وہ بڑے کام ہیں بوس سٹیٹمنٹ اور اپینین یہ دونوں پہلے میں جو آوٹسٹینڈی کا لفظ اسمار ہوا کہ میرا ریکارڈ نیشن سیمبلی میں بڑا آوٹسٹینڈنگ ہے یہ چیک ہوگا تو پتا لگے گا کہ آوٹسٹینڈگ نہیں آوٹسٹینڈگ یہ ویلیوڈ ورڈ ہے اور یہ اپینین کے لئے اسمار ہوتا ہے جو پولیٹیشن اس کا اصل میں مطلب کیا ہے جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی فیکچول لگتی ہے لیکن جو لفظ ہے یہ سستہ ہونا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سستی گاڑیاں موجود ہوں یہ جو کار ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی مائلج اس کی زیادہ ہو کام پیٹرول میں زیادہ میل سفر کرتی ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ریپیئر کے اوپر حراجات بہت زیادہ آتے ہوں تو اس صورت میں یہ سستی یا اکانومکل نہیں ہوگی اس سے پہلے آپ نے اکیلی اکیلے بیانت پڑے اب ہم آپ کے لئے ایک پیسج رکھتے ہیں اس اس میں سے اوپینین جو ہے اس کو آپ تلاش کریں گے تو یہ سکس سنٹینسز ہیں ان میں سے اپنے اوپینین والے سنٹینس تلاش کرنے ہے نمبر ون تو مصر کے اندر بہت ساری ملکائیں گزری ہیں جن کا نام کیلیو پیٹرا تھا ان میں سے ایک وہ ہے جو سیزر انٹونی جو کہ حکمران تھے روم کے ان کے وقت میں تھی نمبر 2 اس کا شمار مصر کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ کی دلچسپ شخصیات میں ہوتا ہے نمبر 3 According to historical records she was born in 69 BC and died almost 40 years later تاریخ کے جو record ہیں ان کے مطابق وہ 69 BC میں پیدا ہوئی اور تقریبا 40 سال کے بعد وفات پائی اس نے کہانی جو اس کے مرنے کے حوالے سے ہے وہ بڑی دلکشخ ہے اور آسانی سے اس پر یقین آتا ہے نمبر 5 report say that she killed herself by letting a cobra bite her reports کہتی ہیں کہ اس نے کوبرے کوبرہ سام کے ذریعے سے اپنے آپ کو کٹوا کر اپنے آپ کو مار دیا نمبر 6 ایز ایجپٹین کوبرہ was symbol of royalty مصر کے اندر کوبرہ جو ہے یہ شہانہ علامت تھی لہذا یہ ایک اچھا طریقہ تھا کہ ملکہ نے اپنی زندگی کو اس طرح ختم کر لیا سینٹینس 2 تو یہ جو فرسٹ ہے اس کے اندر فیکٹ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہسٹری کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیلیوپیٹرا نامی جو ملکہ تھی سیزر انٹرنی کے دور میں تو اس کا پروف مل جاتا ہے لہذا یہ ایک فیکٹ ہے مصر کی ہسٹری میں اور دنیا کی ہسٹری میں وہ ایک دلچسپ شخصیت تھی تو یہ ایک اپینین ہے کچھ لوگوں کی نظر میں کیلیوپیٹرا انٹرسٹنگ فگر ہو سکتا ہے آگے ثرڈ میں تھا تو یہ پیدائش کا سال اس کے فوت ہونے کا سال ہے کہ ہسٹری میں سے اس کا پروف دیا جا سکتا ہے لہذا یہ فیکٹ ہے آگے نمبر فور تو یہ اپینین ہے تو کسی شخص کے لیے یہ فیسنیٹ نہیں ہوگی کوئی شخص بلیو کرے گا کوئی شخص اس پر بلیو نہیں کرے گا آگے ہے نمبر فائیو ریپورٹ سے کہ ہسٹری کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا نمبر سکس اگرچہ جڑی بوٹیوں کو بھی پودے کہتے ہیں اگرچہ جڑی بوٹیوں کو بھی پودے کہتے ہیں لیکن ان کا جو نام ہے اس کے اندر کچھ منفی چیز موجود ہے جب ہم جڑی بوٹیاں کہتے ہیں تو لوگوں کے ذین میں ان کا تاثر پودوں کا نہیں ہوتا حالانکہ یہ ان کا تعلق پلانٹس کے ساتھ ہے نمبر رو ایمرسن ایک ایمریکن پویٹ ایک ایک جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ویڈز ہوتی ہیں ان کو کہا کہ یہ can replenish depleted top soil with minerals مثال کے طور پر جو top soil ہوتی ہے مٹی کی اوپری تیہ ہوتی ہے تو وہ خراب ہو رہی ہوتی تو اس میں یہ منرل وغیرہ کا اضافہ کر دیتی ہیں نمبر فائی also some ویڈز کنٹین ویٹیمن کچھ ویڈز ایسی ہیں جن میں ویٹیمن ہوتے ہیں اور یہ کھائی جاتی ہیں ان کو بھی چیک کریں ان میں سے جو اپینین ہے ان کو separate کریں فیٹس ورسز اپینین حقائق بے مقابلہ رائے read the following statements and decide whether their facts are opinions یہ 8 9 10 یہ دی گئی ہیں statements تو آپ نے ان میں سے دیکھنا کہ کون سی ان میں سے فیٹس ہیں اور کون سی opinions ہیں number one Edgar Allen Poe is the greatest writer of horror stories in the world Edgar Allen Poe دنیا کے عظیم ترین جو horror story writer ان میں سے ایک ہے number 2 Poe had to leave the university of virginia because he could not pay his debts تو Poe کو virginia university کو چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ ادار نہ واپس شراب نہیں چاہیے تھی number 4 love craft has often been compared to Edgar Allen Poe love craft کو اکثر اس کا موازنہ کیا جاتا ہے number 5 when love craft died he was practically unknown جب love craft مرا تو عملی طور پر کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا number 6 love craft died in the conditions of shameful neglect love craft جم مرا تو اس کو بڑے بدترین طریقے سے نظر انداز کیا گیا تھا 7 love craft stories are far more horrible than those of Edgar Allen Poe تو love craft کی جو stories ہیں یہ زیادہ ہوفناک ہیں Edgar Allen Poe کے مقابلے میں 8 Edgar Allen Poe stories reflect his powerful imagination and his love for analysis Edgar Allen Poe کی جو کہانیاں وہ طاقتوار تحیل کا اظہار کرتی ہیں اور تجزیے کے لیے اس کی محبت کو دکھاتی ہیں number 9 board layer wrote that Edgar Allen Poe pursued imagination subjected it to the most stringent analysis number 10 it is because of board layer that Edgar Allen Poe became famous in France تو یہ 10 ہے تو ان میں سے اپنے opinion اور fact کو علید علید کرنا number one a you might like to ask یہ جو paragraph ہے یہ پہلے دوبارہ سے reprint ہو گیا یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے lesson میں دیکھ چکے ہیں the sequences تسلسل تسلسل سے مراد ہے کہ پیچھے ہم نے کچھ marker پڑے تھے word جائنر تو ان کا sequence آگے چال رہے in lesson 11 we looked at some of the markers used for enumerating the order in which things are to be said when making list or giving instructions تو lesson 11 میں ہم نے کچھ markers پڑے جو نمبر لگانے کے لیے ترتیب لگانے کے لیے چیزوں کے جو تھے ہم نے ان کو پڑا تھا لسٹ بنانے کے لیے یا پھر خدایات دینے کے لیے تو کچھ markers ہم نے پیچھے پڑے تھے lesson 11 میں however it didn't mention those markers which outline the time sequence in which events occur however تاہم وہ جو marker تھے ان میں ایسے marker موجود نہیں تھے ان کا تذکرہ موجود نہیں تھا which outline the important to recognize the sequence of events یہ برابر ضروری ہے کہ ہم پہچان کریں sequence of events مختلف واقعات کے تسلسل کے بارے میں especially in such activities حاصل پہ ایسی سرگرمیوں میں as scheduling جس میں ہم نے ایک schedule طے کرنا ہوتا recounting historical facts تاریخی حقائق کو دوبارہ سے شمار کرنا ہوتا ہے doing routine activities routine کی سرگرمیاں سرانجام دینا ہوتی ہیں and conducting and describing experiments یا پھر مختلف قسم کے تجربات ہم نے کرنے ہوتے ہیں یا ان کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمیں جو یہ جو time sequence ہے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے as we know even do ہم جانتے ہیں کہ events سادہ انداز میں رونمہ نہیں ہوتے یہ کچھ واقعات سے پہلے کچھ واقعات کے بعد یا کچھ واقعات کے درمیان ہی رونمہ ہوتے ہیں this time sequence میں بھی chronological logical or casual یہ time sequence ہوتا ہے وقت کا سلسل ہوتا ہے یہ تاریخی اعتبار سکتا منطقی اتفاقیہ طور پر ہو سکتا ہے once time reference has been established ایک دفعہ جب وقت کا حوالہ established کر دیا رہتا ہے certain adjectives and adverbials میں order subsequent information in relation to it تو خاص قسم کے کچھ adjective یا adverbial استعمال ہوتے ہیں جو یہ متلقہ information ہوتی ہے اس کو آپس میں relate کرتے ہیں the following tables are examples of time relators تو نیچے ایک table دیا جا رہا ہے جس time relator وقت کو آپس میں relate کرنے والے time sequence کے لیے جو marker use ہوتے ہیں ان کو بتایا گیا table one previous to given time reference for example before time relators adjectives میں earlier former preceding previous adverbial میں already prior so far formerly before that before then until know until then اسی طرح سے earlier previous first before yet up to know then in the beginning long ago ان کے ذریعے سے مختلف paragraph کے اندر جہاں پہ ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں history کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان time relators کو استعمال کرتے ہیں example دی گئی ہے number one the memory storage capacity of earlier computers was not as large as these days تو جو پہلے زمانے کے computer تھے earlier computer تھے تو یہ time relator ہے جس نے time کے ساتھ relation قائم کیا history کے اندر تو قدیم زمانے کے جو computer تھے پہلے زمانے computer ان کی memory storage جو تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی کے آج کے دنوں میں number two when the first digital computer was developed جب پہلا digital computer بنا the first analog computer had already been in use for some time تو جو analog computer تھا وہ پہلے سے ہی کچھ وقت سے استعمال میں تھا تو یہ time relator ہے number three up to know computers have not created too much unemployment اب تک computers نے بہت زیادہ unemployment بے روزگاری نہیں پیدا کی تو up to know جو لفظ ہے یہ time relator ہے table to subsequent to time reference that is after تو یہ before سے related تھے اور اب جو ہے یہ after سے related بعد میں adverbials contemporary contemporary ہم ایک ہی زمانے میں اور simultaneous کہتے ہیں ایک ہی وقت کے دوران تو adverbial میں at present at this time being at the moment اور simultaneous میں یہ اسی وقت کے دوران ہوتا ہے meanwhile in the meantime when at the same time examples number one computers might be used in the future as simultaneous translating machines number two at present computers are used for printing newspaper number three in future computers will probably replace most of our daily activities but in the meantime scientists are still trying to develop computers to their full potential simultaneous at present in future or in the meantime time relators adjectives adverbials adjective ki shakal mein ho sakhate following afterwards after that eventually later since then by the time next by the end soon or next example since the development of the chip computers have become cheaper and more compact number two you should have a good basic understanding of computers by the time you finish this reading course number three after the development of transistors that the later computers were much faster time sequence is also shown by different verb tenses examples Wernier Bush had built the first analog computer long before professor Aiken and some men at IBM invented the first digital computer number two at the rate computer technology is growing computers as we know them today will soon become obsolete sample paragraph computers as we know them today haven't been around for a long time it wasn't until the mid 1940s that the first working digital computer was completed but since then computers have evolved tremendously vacuum tubes were used in the first generation computers at the beginning of the 1960s by the end of the 1960s transistors were replaced by tiny integrated circuit boards and consequently a new generation of computers was on the market 4th generation computers are now produced with circuits that are much smaller than before and fit on a single chip soon 5th generation computers will be produced and these will no doubt be better than their predecessors تو یہ مختلف قسم time relators استعمال کر کے example paragraph آپ کے لئے بنایا گیا exercise read the following paragraph and as you read underline the time relators اس paragraph کو پڑھیں اور time relators اس کے اندر دیئے گئے ہیں ان کو underline کریں there are some who say that computers have a very short history کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ computer کی تاریخ بہت مختصر ہے because there are machines that manipulate numbers کیونکہ یہ مشینے ہیں جو مختلف numbers کے اوپر کام کرتی ہیں دوسرے اس سے اتفاق نہیں کرتے more than five three years ago a need to count was recognized شمار کرنے کے لئے ضرورت اس وقت موجود تھی and somebody had the idea of using first his fingers کسی نے خیال دیا اور انگلیوں کے اوپر گھننا شروع کیا پھر شمار کے ریکارڈ کو رکھنے کے لئے کنکریوں کا تاریخ واضح نہیں ہے کہ جو ضرورت تھی اس کو پہلے پہچان دیا گیا اور آفٹر دی آئیڈیا کر یا آئیڈیا پیدا ہونے کے بعد آئیڈیا پہلے آیا یا ضرورت پہلے آئی since that time اس وقت سے the abacus was invented and some form of it was used well into 16th century abacus اجاد کی گئی یہ چائنا کے اندر ہوئی تھی اور 16 وی صدی میں اس کو استعمال کیا گیا during the 17th and 18th centuries many easy ways of calculating were revised 17 18 صدی میں کئی دوسرے آسان طریقے calculate جمع کرنے کے بنائے گئے logarithm tables calculus and the basis for the modern slide rule were born out of that period of time اس وقت کے دوران logarithm کے table calculus اور slide rule کا استعمال آیا it was not until the early 18 hundred that the first calculating machine appeared and not too long after چارلس بابج designed a machine تو early 18 hundred میں 1800 کے آغاز میں پہلی calculating machine منظر آم پہ آئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد چارلس بابج نے اپنا اپنی machine بنائی جو آج کے کمپیوٹر کے بننے کی بنیاد بنی ایک سو سال بعد پہلا انالا انالا کمپیوٹر بنا لیکن پہلا کمپیوٹر انیسو چالی سے پہلے نہ بن سکا اس کے بعد کمپیوٹر چار جنریشن میں سے گزر چکے ہیں from digital کمپیوٹر using vacuum tubes in the 1950s digital computer سے 1950s میں vacuum tubes استعمال کی جاتی تھی transistor in the early 1960s 1960s کے آوائل میں transistor نے ان کی جگہ لے لی integrated in the mid 60s mid 60s میں integrated circuit آگئے and a single chip in the 1970s 1970s میں single اور جس رفتار سے کمپیوٹر کی ٹکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے we can expect more changes in this field by the end of this decade اس دہائی کے آخر تک ہم اس میں مزید جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں متوقع ہیں exercise answer تو اس میں سے ہم نے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم time related تلاش کرنے ہیں تو یہ نیچے آنسر دے دیا گیا اس کو اچھی طرح پڑھ کے پیراگراف کے آنسر جہاں سے دیکھ جتنے جوز ہو ہیں ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں جیس ٹوئرنٹس یہی پہ ہماری آج کی ویڈیو کا حاتمہ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں موسیقی